ایل ناکس اور باغس قسم کا نظام ہے جتنی بھی بجلی کے مین سپلائی لائنیں گزر رہی ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہیں پہلی سیفٹی تو یہ عام لوگوں کو نہیں ہے دوسری سیفٹی اور ملازمین کو جو نہیں ہے نمستے میں ہوں سریش کمارے کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس سوال اٹھ پٹا لگ سکتا ہے پر حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دیش میں بجلی کو لے کر آیا کار مچا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں باموسکل 12 سے 14 گھنٹے بجلی مل پا رہی ہے یہ حالات تو سیری چھت رکے ہیں گرامین علاقوں میں جائے تو حالات اور بھی زیادہ گم بھیر ہیں کسانوں کو سچائی کے لیے 4 سے 6 گھنٹے بجلی ملتی ہے جبکہ رات کے سمیں 25-50 دیشاندیر میں ڈوبا رہتا ہے یا تک کہ اس دیش میں بلیک آؤٹ ہو جانا آم بات ہو گئی ہے اسثتی یہ ہے کہ بجلی کی کمی کے کاران اس دیش کی ارث ووستہ پانی پی پی کرسان سے لے رہی ہے یہ حالات تو تب ہیں جبکہ اس دیش میں ریکارڈ بجلی اتھپادن ہو رہا ہے اتنا کی لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی دینے کے بعد اس کے پاس اترک کی بجلی بچ سکتی ہے پر باوجود اس کے پورا دیش اندرے میں سونے کو مجبور ہے یہ حالات کسی اور کے نہیں بلکہ مدینی کی ریاست پاکستان کے ہیں جس کے سلطان عمران خان کے راج میں اندھیر نگری چوپٹ راجہ کے گیت گائے جاتے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ بجلی اتھپادن اس کے جی کا جنجال بن گیا ہے اسی بجلی کی وجہ سے وہ ایک اور کرد سنکٹ میں فس گیا ہے جس بجلی کے دم پر اسے چارچ لانگ اچھلنا تھا اب تین ٹانگ والے گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے یا یوں کہ یہ کی اسلام آباد گھشٹتا واد دکھ رہا ہے دراصل چین کے بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے جھانسے میں آ کر پاور پروڈیکٹس کے لیے پچھلے آٹھ سالوں میں پاکستان نے چین سے جم کر لون لیا ہے چین نے بھی پاکستان کے لیے اپنے کھجانے کے دروازے کھول دیئے وجہ یہی تھی کہ اس میں چین کو بھاری منافہ نظر آ رہا تھا پاکستان نے بجلی کی کمی کو دور کرنے کے لیے چین سے کرج لے کر ان پاور پروڈیکٹس میں لگایا ہے لیکن پاکستان کے سامنے مشکل تب کھڑی ہوئی جب بجلی اتنا جادہ تھا کہ اسے پاکستان وینی نہیں کر سکتا تھا چطور چین نے بڑی چالا کہ اسے پاکستان کو بجلی کا کرنٹ دیا ہے پاکستان میں بجلی اتنا کرنے والی ایک آئیو پر جادہ تر چینی کمپنیوں کا قبضہ ہے ان پروڈیکٹس میں چینی کمپنیوں نے بھاری نویس کیا ہے جان کر حیرانی ہوگی کہ ان پاور پروڈیکٹس میں دس رب دولر سے زیادہ چینی کمپنیوں کا لگا ہوا ہے اس نویس کی بدلت پاکستان میں دور سے زیادہ بجلی کا اتناکہ دن سمبھا ہو پایا مگر اسلام آباد سرکار کے لیے ایک بڑی سمجھتہ بھی بن گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بجلی کا کھریدار بھی خود بھئی ہے اسے تب بھی پیسہ چکانا ہوگا جبکہ وے اتناکہ نہیں کرتے ہیں اگر بجلی زیادہ اتناکہ کرتے ہیں تب بھی پاک سرکار کو اس کا بھوٹان کرنا پڑے گا پرنتو کنگالی میں گلہ ڈنڈا کھیلتے عمران کا کھجانہ پوری طرح کھالی ہے اور جنتہ بجلی 24 گھنٹے تو چاہتی ہے مگر اس کے پاس کھانے کی بھی لالے پڑے ہیں مہنگے بجلی بھی لوگوں کو چکانا اس کے بھوٹے کی بات نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایشائی دیشوں میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں بھک رہی ہے تین دن پہلے ہی سرکار نے دو روپے پرتی یونٹ دام بڑھائے ہیں جس سے بھیق مانگ کے عوام کے کٹورے پر عمران کی ایک اور لات پڑی ہے اس سے پہلے جولائی 2020 میں عمران سرکار نے بجلی کے داموں میں دو روپے 49 پیسے پرتی یونٹی جاپا کیا تھا پاکستان میں تاجہ بڑھ اتری سینٹرل پاور پر جیجیگ ایجنسی کی سپاریس پار نیشنال الیلیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھورٹی نے کی ہے آپ کو بتا دے کی اسی سال نو جنوری کو پاکستان میں اچانک بجلی گول ہونے سے کئی سہر اندھرے میں ڈوب گئے تھے پاکستان کی بجلی کمپنیوں نے اناپ سناپ بجلی کے دام بڑھائے ہیں پاکی کے الیلیکٹرک 100 یونٹ سے 700 یونٹ پر پرتی یونٹ 5 روپے 89 پیسے سے 22 روپے 35 پیسے پرتی یونٹ تک وصول کر رہی ہے مگر تاجہ بردی سے اس میں اور دیکھ جاپا ہو گیا ہے پر اتنے مہنگے دام دینے کے باوجود بھی پاکستانی جنتہ کو بجلی کے درسن نہیں ہو پاتے ہیں پاکستانی سرکار کے اوپر بجلی کمپنیوں کا 11 رب دولر سے زیادہ کا کرد چڑھ چکا ہے اس میں 8 رب کے لگباگ گھریلو کمپنیوں کا کرد ہے جبکہ 3 رب دولر سے زیادہ چینی کمپنیوں کا پاکستان کے اوپر کرد چڑھا ہوا ہے حالت یہ ہے کہ بجلی اتھپادن کم کر دیا جانے کے بعد بھی پاکستان کو پورا بھگتان کرنا پڑ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ بجلی کمپنیوں سے پاکستان کو بیچ جانے والی بجلی بیادی مہنگی ہے چینی کمپنیوں دوارہ پاکستان کو دی جانے والی بجلی چینی کے مقابلے 114 فیس دی مہنگی ہے بجلی سنکٹ سے جوزدہ پاکستان اب پوری طرح چین کے جال میں فس گیا ہے چینی کمپنیاں اپنے 3 رب دولر کی اوگھائی کے لیے عمران سرکار کی ٹانگیں کھچ رہی ہے جبکہ گھریلو کمپنیاں پاور پروڈیکٹس کو بند کرنے کی دھمکی دے چکی ہے حالت یہ ہے کہ پاکستان پاور پروڈیکٹس کی خاتری لیے گئے لون کی گستے نہیں چکا پا رہا ہے عمران خانے ایک بار پھر اپنے صدبار دوست چین کے سامنے گھڑ گھڑانے کو تیار ہو چکے ہیں پاکستان چین سے چاہتا ہے کہ پریب ایک درجن پاور پرلانٹس کے لیے لیے گئے کرج کی قصدہ دائیگ مرات پردان کرے پرانتو چین اس بار سکتر ویہ دکھا رہا ہے وہ پاکستان پر دباب بنا رہا ہے کہ اس کی بجلی کمپنیاں پاکستان میں گھٹے کا سامنہ کر رہی ہے اسے ان کمپنیوں سے خودی بات کرنی چاہیے یہ ماملہ نیجی کمپنیاں اور پاکستان کے بیچ کا ہے چینی سمیٹر میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ سری لنکا سے ملیشیا تک چین کے اسی کرج کے کرن نقصان اٹھا چکے ہیں چین کا بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پوری طرح کرج جال میں بدل گیا ہے کرونا مہاماری کی وجہ سے چینی کرجوں میں دبے دیسوں کو لون چکانے میں دکھت آ رہی ہے پچھلے سالی بیجنگ نے پاکستان سمیت 15 فریقی دیسوں کو 2020 کے انتک کرج ادائیگی میں رہا دی تھی بیٹ اینڈ روڈ پوروگرام کے تحت پاکستان نے پچھلے سالی 11 عرب ڈولر کے پروڈیکٹس پر اصطاکثر کیے تھے جن میں سے ادکتار دیس کے ریلوے کی حالت کو بدلنے کے لیے تھے اب ویسوک ماندی کی وجہ سے پاکستان کے توتے اڑے ہوئے ہیں اور چین کے کرج کی قصط ادائیگی اس کی ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے مہنگی بجلی خرید کر گریب عوام کو سستے دام پر دینا اس کے بودھے کی بات نہیں ہے اگر وہ بجلی نہیں خریدتا ہے تو تب بھی اسے سیمیت بھگتان بجلی کمپنی کو کرنا پڑ رہا ہے بجلی پر سب سیڈی دینے کے بہوجود بھی گریب پاکستانی بجلی بلو کا بھگتان کرنے میں سکسم نہیں ہے بڑی مار یہ ہے کہ دیس میں بجلی کی کٹوٹی سے اس کی ارطو بوستہ پر نکارت پر بھاو پڑا ہے اُدھوک دھندے ٹھپ ہونے کی گگار پر پہنچ گئے ہیں پورا دم لگانے کے بعد بھی انہیں 18 گھنٹے بجلی ہی مل پاتی ہے جبکہ پاکستان کے کسان بجلی کی کمی کے چلتے پراکرتک سنچادن سے سنچائی کرنے کو مجبور ہے جہاں اس طرح کے سنچادن نہیں ہے وہاں کسانوں کی فصلے تباہ ہو رہی ہے یا پھر انہیں کی اوپج کا اسطر لگتار گردتا جا رہا ہے اس کارن سے پاکستان میں سبجی عبدالے انہاج کی قیمتہ آسمان چھونے لگی ہے اسطحیت یہ ہے کہ پاکستان جو پیاج کے نریاتک دیشوں میں سامل تھا آج ترکی سے پیاج آیات کرنے کو مجبور ہے سرپی اے ہی نہیں پاکستان کا کپڑا دھوگ بھی چوپٹ ہونے کی دیلیج پر ہے آج ایسے کار کھانے یا تو بند ہو رہے ہیں یا پھر ان کا اتھپادن 40 فیضی تک کم ہو گیا ہے اس اُدھوگ سے جڑے پاکستان میں ہزاروں لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اور روزی روٹی کے سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ نیا پاکستان اور عمران کی مدینے کی ریاست ہے مگر حقیقت میں یہ ایک ایسا ملہ ملک ہے جسے محمد علی جنہ نے بھارت سے بھیق میں مانگا تھا اور اسے بھکاری بنا کر بھکاریوں کو سوپ دیا جو تصریف اٹھانے گرانے اور سیر کو دھرتی پر مارنے میں تو عبدیست ہیں مگر دیس کیسے چلتا ہے اور سیسٹم کیسے کام کرتا ہے ان جہیلوں کو اس کا گیان نہیں ہے سریف انساء اللہ کہہ دینے سے سمشتہ کا نیواران نہیں ہوتا ہے سڑکتے بیچ میں کے کٹ کاٹنے سے گاریوں میں پنچر ہونے کی سمبھاونا ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے ٹھوسنیتی اور ایماندار سرکار کی جرد ہوتی ہے جو پاکستان جیسے آتنگ کی ملک میں کبھی نہیں بن سکتی ہے یو بین جہیلوں کا مجھب آتکواد سے پر بھاویت ہے کل گلام نبی آجاد راج سبہ سے ویدائی کے وقت پہلی بار اس سچائی کو قبول کر کے گئے ہیں اپنے اٹھائی سال کے راجنے تک جیون میں انہیں پہلی بار مو دی سہی لگے ہندوستان اچھا لگا اور مسلم دیسوں سے ان کو گھنائی اسی کے ساتھ انومتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند ود باترم موسیقی